اسلام علیکم ویلکم تو آمناس رییکشن کیسے ہیں آپ سب تو جناب ستارہ کا ویلوگ آیا ہے اور ساتھی ساتھ ایک شورٹ سا ویڈیو آیا ہے بڑی خالہ کا تو ان دونوں چیزوں کو کس طرح سے میں ریلیٹ کرتی ہوں اور کس طرح سے میں دیکھتی ہوں میں آپ کے ساتھ اپنے اس ویڈیو میں شیئر کروں گے تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی جو بڑی خالہ ہیں ان کی ایک ویڈیو آئی اور وہاں پر وہ ایک اوور ایکسائٹیڈ اور ایک کہتے ہیں نا انیسیسرلی انہوں نے خود کو بہت زیادہ خوش اور بہت زیادہ مصروف دکھانے کی اور فیملی اور کالیٹی ٹائم دکھانے کی کوشش کی بٹھ وہ تھا لائٹ کیمرہ ایکشن والا ایک بلکل افیکٹ آ رہا تھا ان کے اس ویڈیو سے جس پر کہ میں آلریڈی بات کر چکی ہوں اور ایک مہابرہ سنا تھا ہم نے کہ خسیانی برلی کھمبا نوچے کچھ اس ٹائپ کا ہے تو ان کی جو یہ شارٹ ویڈیو ہے نا مجھے یہ بھی بلکل بے تکی اور بے موقع لگی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس قدر اداسی اور اس قدر بیچارگی کا اظہار کرنے کے لیے آپ کو آج کا ہی دن کیوں ملا اور آپ نے جھولا جھولتے ہوئے دولتے ہوئے آپ نے ایک شارٹ سا ایک ویڈیو بنایا اور لکھا جس محفل میں ذکر ہی نہ ہو یا پوچھا نہ جائے تو وہاں جانا کیا تو مطلب کہنا کیا چاہتی ہیں آپ اور جو آپ کا ویڈیو تھانا میں اس کے کمنٹس بھی پڑھ رہی تھی جس وقت آپ نے اپلوڈ کی تھی تب ہی میں نے دیکھا تھا تو وہاں جو آپ کے فالوورز ہیں وہ آ کر آپ کو تسلی دے رہتے کہ کوئی بات نہیں آپ حق پر ہیں آپ سچ پر ہیں آپ اپنا دل چھوٹا مت کریں اور یہ مت کریں اور وہ مت کریں کچھ لوگ آ کر آپ کو سمجھا بھی رہتے کہ اپنی ویلوگنگ پر توجہ دیں اور جیسے سبا ابراہیم ہے اور جو بڑے یوٹیوبرز اپنی ویلوگنگ کرتے ہیں پی آر پیکجز وغیرہ کرتے ہیں تو اس سے آپ اپنی ایک آئیڈنٹیٹی بنائیں مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی کیونکہ جو آپ کے اندر کی ایک کہنا چاہیے فطری ایک جیلسی کہوں اسے کیا نام دوں آپ تو جیلسی ہی کہوں گی نا وہ آپ کو نہ خود کچھ کرنے دیکھیں اور نہ آپ دوسروں کو کرتا دیکھ کر سکون میں رہیں گی بس اسی طرح ڈولتے جھولتے آپ اپنے شورٹس جو ہیں وہ لگاتی رہیں گی خیر اس شورٹ کا مجھے مطلب سمجھ بلکل بھی نہیں آیا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں اور آپ کی جو آرڈینس ہے وہ آپ کو تسلیہ کیوں دے رہی ہے بھئی گاڑی اور پلوٹ لیا ہے ستارہ نے تو یہ ستارہ کی اچیومنٹ ہے الحمدللہ اس کے انکم سے یوٹیوب انکم سے اللہ نے آج اس کو اس قابل کیا کہ وہ یہ سب کچھ لے پائے باوجود اس کے کہ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پریشان کرنے کی کوشش کی لیکن آپ کی یہ جو دو ویڈیوز تھیں یہ خود آپ کے چینل پر آپ کے اوپر سوالیاں نشان ہیں اور جواب تو آپ دیتی نہیں اور آپ کے بارے میں بولا جا چکا ہے کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کے بحاف پر یہاں لوگ بیٹھیں جواب دینے کے لیے تو وہ سارے فر شور اس کو آ کر بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جو میسج جانا تھا جو چیس سامنے آنی تھی وہ تو بہت کلئر ہے ستارہ کی ویڈیو پر بات کرتی ہوں تو ستارہ کا ویڈیو ایک انرجیٹک آج کا ویلوگ تھا بہت خوبصورت مجھے اچھا لگا ویلوگ اور ستارہ کی ویلوگ کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو اس کی پکچرائزیشن ہے وہ بہت کمال کرتی ہے مطلب کیمرہ کا انگل اور یہ ساری چیزیں اس کا آئیڈیا ہے اور بہت اچھی طرح اپنے ویلوگ کو شوٹ کرتی ہے اور ایک جو اوورال پریزینتیشن جاتی ہے ویڈیو کی وہ بہت خوبصورت جاتی ہے بناوٹی نہیں لگتی یہاں پر ستارہ نے اپنی ڈائٹ سے آغاز کیا صبح کی اور بتایا کہ کیونکہ باہر جانا ہے اور سب کو باہر کھلانا پھلانا ہے تو کیونکہ وہ جم کر رہی ہے آج کل اور یہ ساری روٹین سب ہم لوگ جانتے ہیں تو اس لیے وہ اپنا ایک ہیلڈی میل لے کر گھر سے نکلی اور اپنے گھر کے سامنے تعمیر ہوتا گھر دکھایا کہ بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی کسی کا گھر بنتا ہے لازمی سی باتیں کوئی بھی اپنا گھر بنائے اس کے بہت سے ارمان اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور بڑی اسٹرگل ہوتی ہے گھر کو بنانے میں اور کچھ لوگوں کو ایک کہتے ہیں نا بینہ اسٹرگل کیے ہی مل جاتا ہے یا ایک ان کے بیک گراؤن سے ان کے خاندانی بیک گراؤن سے ان کو دولت اتنی ملتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ کہتے ہیں موں میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو دنیا میں آ کر بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور اللہ جو ہے وہ جب نوازتا ہے چھپ پر پھاڑ کے دیتا ہے تو پھر واقعی اس کی جو شان ہے اس پر اور پیار آتا ہے اپنے رب کی شان کرینی پر اور اس پر محبت محسوس ہوتی ہے اور جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے تو یہاں پر ایک یہ ہے کہ ستارہ نے پلوٹ لیا اور وہ بھی سلولی اور گریجولی اس پر اپنے گھر کی تعمیر انشاءاللہ شروع کریں گی پھر وہ اپنے اس گاڑی کو جو انہوں نے لیا ہے اس کو لے کر یہ باہر نکلے اور وہاں پر ایک ویڈیو پوری کہنا چاہیے کس طرح اپنی ایک گاڑی کا انہوں نے پورا جو یہاں پر ایک چھوٹا سا ویڈیو ہمارے ساتھ شیئر کیا اور مجھے کہیں سے بھی یہ سیکنڈ ہینڈ نہیں لگ رہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور بہت پیاری ہے اور اللہ نصیب کرے ایک چیز یہاں پر مصطفیٰ نے جو میل پڑھ کے سنائی کسی ریزورٹ کی طرف سے آئی ہے کہ آپ آئیں ہمارے ریزورٹ میں اسٹے کریں کیونکہ ستارہ ایک ویلوگر ہے ویلوگز بنا رہی ہے اور ظاہر سی بات ہے بہت سارے اب ایسے لوگ بھی کانٹیکٹ کریں گے جو اپنے ریزورٹ کا بھی پروموشن چاہتے ہوں گے اور یہ ساری چیزیں ایک جو بزنس لیول ہے اس کے لیے بھی میرے خیال میں یہاں پر انشاءاللہ رہیں ہم وار ہوں گی اور ستارہ نے ایک بات کہی کہ آپ جب کسی چیز کے لیے آپ کو تڑپ ہوتی ہے اور آپ اللہ سے مانگتے ہیں مانگتے رہتے ہیں اور جب آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے تو پھر آپ کو ایسا لگتا ہے یہ تو ابھی ہم نے مانگی تھی اور ابھی ہماری دعا قبول ہو گئی اور وہ جو اتمنانیں واقعی ماشاءاللہ وہ دیکھ رہا ہے وہ خوشی نظر آرہی اللہ نظر بس سے بچائے ایک اور چیز ستارہ نے اپنے اس ویڈیو کے دیکھنے والوں کو بتایا کہ جو لوگ خوش ہیں ان کا جو انداز ہے چاہے وہ ان کی فیملی سے ہو چاہے وہ یوٹیوب فیملی سے ہو تو وہ پتہ چل رہا ہے کہ کون ان کے ساتھ اس خوشی میں خوش ہے اور کون جو ہے اسے یہ خوشی جو ہے حضم نہیں ہوئی کسے تو یہ ساری چیزیں ظاہر سی بات ہے جب ہم لوگوں کو نظر آرہی تو ستارہ کے تو اپنے خاندان کے لوگ ہیں اسے بھی نظر آرہی ہوگی بہر کیف ایک اوورال مجھے اچھا ویلوگ لگا مختصر تھا لیکن اچھا تھا اسی کے ساتھ کہوں گی گوڈ لکھ ستارہ اللہ حافظ